آپ دیکھ رہے ہیں ڈین نائٹ نیوز نشپکش اور نیڈر نوشکار میں ہوں بیوک شرماؤر اب خبریں وستار سے زلہ شرماؤر کے رینکا کے سمیب مدھارہ گھاٹ کے پاس بیتی شام کو پریٹکوں سے بھری بس کے گہرے خائی میں گرنے سے اب تک تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کل موقع پر دس لوگوں نے دم توڑ دیا تھا مگر بعد میں گمبی روپ سے گھائل تین اور لوگوں نے دم توڑا ہے جبکہ اس پورے واقعہ میں بیالی سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں یا بس سو بار صبح اتر پردیش کے سہارنپور سے تیر تیاتریوں کو لے کر رینکا جی پہنچی تھی یہ سبھی لوگ ماں رینکا اور بھگوان پرشورام کے درشنوں کے لیے آئے ہوئے تھے درگٹنا شام کو چھے بج اس وقت گھٹی جب رینکا سے کری بیس کلومیٹر دور بائلہ کے پاس مدھارہ گھاٹ میں گہری خائی میں یہ بس گر گئی سبھی لوگ سہارنپور زلہ کے رہنے والے ہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس اور پرشاہسنک ادھکاری موقع پر پہنچے ستانیہ لوگوں کے سہیوگ سے گھائلوں کو اسپتال پہنچایا گیا تھا گھائلوں کا ناحن ددہو و پاؤنٹا صاحب میں اسپتالوں میں اپچار چل رہا ہے بس شید کرتے کرتے وہ سکیٹ کر گئی پچھے چلے گئے ریچے پھر وہ کوئی سو میٹر نیچے پچھے چلے گئے اور 55 سٹر بس تھی اور اس میں کوئی رہاں پچپن جو یاکری تھے بس کے نیچے بھی تھے نیچے سے لوگ لا رہے تھے نیچے سے لوگ آنے کے بعد ایک گاڑی آئی 108 اس میں تو سٹرکچر بھی نہیں تھا جیسے انہوں نے بتایا تو سبھی ستھانیے لوگوں نے اپنی پرسنل گاڑیوں میں جو جتنے بھی لوگ تھے جن کو زیادہ چوٹ لگے تھے ان کو ناہن جن کو تھوڑی کم لگے تھے ان کو دداؤ لے گئے اور اس طرح سے جو بہت ہی اور کچھ روڈ کا بھی اس میں مین کاران تھا جو یہ موڑ ہے اس میں گاڑی جو فس گئی تھی وہاں سے ہم لوگوں نے نو ڈیڈ بوڈیز نکال لی ہیں چار ابھی بھی وہاں پہ فسے ہیں بس اوپر کو آئی نا وہ ایسے ڈرائیوڈ نے میرے سے پوچھا کی پونٹا روڈ کونسا ہے نہ تو یہاں بولڈ ہے سر کوئی کوئی یہ نہیں ہے یہاں پر تو اس نے میرے سے اسارے میں پوچھا کی پونٹا کی در ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ ادھر کو پونٹا ہے تو انہیں جیسے ایک دم سے بس گھمائی تو وہاں بس پوری کٹی نہیں بس کھڑی ہوگی نیچے لگنے سے نیچے لگی یہاں ڈاؤن ہے نیچے روڈ منڈی کے تھلوٹ میں ہوئے حادثے کے ریسکی آپریشن کے دسوے دن آج بھی کوئی شب نہیں مل پایا اس کے ساتھ ہی پرشواسن اب تک سبھی آدھنک طریقے اپنا چکا ہے لیکن پانچ دن سے ایک بھی شب نہیں مل پا رہا ہے اسی لئے اب شبوں کے فون لے کے بعد شب اپنے آپ اوپر آنے کا انتظار کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اب سرچ آپریشن میں نیوی کے ڈائیورز آرمی کے دس ڈائیورز آئی ٹی وی پی کے جوان این ڈی ایر ایف کے جوان وہ بیس کھوتا کھور ایس ایس بی کے تیس جوان ہی اس آپریشن میں رہیں گے جبکہ ستانے پولیس کے جوان ڈیم سے نیچے کی اور پیٹرولنگ کریں گے تیلنگانہ کے ڈی جی پی انڈراغ شرما بھی یہاں پہنچ گئے ہیں تتہا تیلنگانہ کے پریواہن منطری مہیرہ ریڈین نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے شب برامد ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وی این ایر کالج ایک پرتیسٹ کالج ہے اور پربندن کی لاپرواہی پر کڑی کاروائی کی جائے گی کیونکہ انہوں نے بچوں کے ساتھ ورشت ادھیاپک نہیں بھیجے تھے آج بیاس ندی میں جلستر بڑھنے سے پنڈو بانچ سے پانی چھوڑا گیا ہے اس لئے کانگڑا تک کے تھانوں کو ستر کر دیا گیا ہے کہ وہ ندی پر نظر بنائے رکھیں زیادہ پارٹی ساتھ ورشتر کر دیا گیا ہے وہ لاشوش ملنا بلکے ہم بھی خوشش کر رہے ہیں پورا فادر سے یہیں ہیں ہیں فیاملیز پورا آج خلکٹر کو دیس ستوییٹس کچھ ہے وہی بھی دے رہے ہیں جلدی جلدی آپریشن ہوتا اچھا رہتا سینیس پروپیسس نہیں آئے سینیس پروپیسس ساتھ میں آتا تھو تھوڑا یہ نہیں ہوتا تھا وہ جونیر اس کو ایکسپیرنس نہیں ہے انہوں بھی اس میں بچوں کے ساتھ میں گیا انہوں بھی باڈیز شاید ندی کے تل پہ بولڈرز یا سلٹ میں ہسی ہوئی ہیں دبی ہوئی ہیں ایسی ستھٹی میں باڈیز کو ڈائیوگنگ آپریشنز دو کی لگاتار اتنے دنوں سے چاری ہیں ستر سبنٹی ڈائیوز دیپلائیڈ تھے ڈھونڈ پانا سمبھگ نہیں ہوتایا ہے سائٹسکین رڈار نے بھی تین دن تک لگاتا پورے ریزرو آئر کی سکیننگ کریئے وہ بھی کچھ نہیں ڈھونڈ پائے ہیں ریفٹ سے بوٹ سے پوٹ پیٹرولنگ سے ایون پنلو ڈائیوز سے جو ڈاؤن سٹیم ہے وہاں بھی امنے پولیس کے ڈیڑھ سو جوان لگائے ہوئے تھے اور ہم باڈیز کو نہیں دھونپائے ہیں اپنے آپی نیچرل وے میں کھول کے آئیں گی اوپر اور اس میں سمیہ لگ سکتا ہے پندرہ دن بیس دن بچیس دن مہینہ بھی پوسیبل ہے منالی پچلان مارک کے نہرکونڈ کے پیاس بیاس ندی میں بہجانے سے ایک پریاتک کی موت ہو گئی پرتکش درشیوں کے انصار راجستان کے الور کے جھالاوار گاؤں نوازی اون ویر نہرکونڈ کے پاس سنان کر رہا تھا تب ہی اچانک وے ندی کے تیز دھارہ کے چپیٹ میں آ گیا اسے بچانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی شب کے پاس ایک ووٹر کارڈ ملا جس کے ادھار پر اس کی پہچان کی گئی یوکہ شب ایک کلومیٹر آگے جا کر باہنگ کے سمیب بیاس کے بیچ میں فس گیا کافی مشکتوں کے بعد اسے نکالا جا سکا یوکہ پہچان پتر سے ملی سوچنا کے ادھار پر پرشاسن نے گھٹنا کے جانکاری اس کے پریجنوں کو دے دی ہے وہیں پولیس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ مارٹم ہیتو جونرل اسپتال کلو بھیج دیا ہے بھاچپا بھیجائے کہ شاید چھوہ چھوٹ کی بیماری سے گرسی تھے اور نوٹنکی کر جنتا کو گمراہ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں یاباد پردیش خادی بورڈ کے اپادیہ ایبم قسولے نرواجن کشیطر کے ورشت کانگرسی نیتا رمیش چوہاں نے سولن میں آئیوجد پریس وارتہ کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ قسولے نرواجن کشیطر میں پیجل اور بجلی جیسی کوئی سمسیہ نہیں ہے قسولی ویدائک ڈاکٹر راجیب سہجل کے انشان پر جانے سے ایک دن پور سبندی بھواک کو اپنے نیجی آواز پر پانی نہ ہونے کی سوچ نہ دی تھی انہوں نے کہا کہ بھاچپا ویدائک بیتے پانچ ورشوں میں قسولی نرواجن کشیطر کی سمسیہوں کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں یہی بجاہ ہے کہ جنتا سے جھوٹی لوگ پریتہ بٹورنے کے لئے بھاچپا ویدائک انشان پر بیٹھ گئے رمیش شہان نے قسولی ویدائک سہجل کو نرواجن کشیطر کے وقاس کاریوں کو لے کر تکتیوں کے ادھار پر کھولے منچ پر بحث کرنے کا نیوتہ دیا انہوں نے ویدائک کے اس وقت تبعہ کی کڑے شبدوں میں بزرچنا کی جس میں انہوں نے قسولی نرواجن کشیطر کے نبے گاؤں میں پیجل سنکٹ گہرانے کی بات کہی انہوں نے بھاچپا ویدائک کو سلا دی ہے کہ راجنیتی کے وراجنیتی کلاب لینے کے لئے نہیں بلکہ تکتیوں کے ادھار پر جنہیت کے لئے کرنے چاہیے کیونکہ وہ قسولی نرواجن کشیطر کے بھکاس کرنے میں اور خاص کر کے پانی کی جوالنک مسئلے کو لے کر کے جو ہے وہ کبھی بھی سمیدن شیر نہیں رہی ہیں اور انہوں نے ان کی وجہ سے اور ان کی سرکار کی وجہ سے قسولی نرواجن کشیطر میں آج پانی کی جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا کاران ہے کہ جو گیری کا جو پانی جو قسولی نرواجن چھتپن چھتپر گاؤں کو پہنچنا تھا وہ آج تک اس میں سے آدھے گاؤں کو ابھی بھی بانی نہیں پہنچا سبے کے لئے سرکشی سمجھے جانے والے شملہ شہر میں پچھلے کچھ دنوں سے اپراد کا گراف اچھال آ گیا ہے تازہ گھٹنا شملہ کے لور بازار علاقے کی ہے یہاں رہنے والے ایک چار سال کا بچہ یوگ گپتہ اچانک گائب ہو گیا گھٹنا کے تین روز بھیج چکے ہیں اور اب تک شملہ پولیس یوگ کے گمشودگی کا سراغ تک نہیں ڈھونڈ پائی ہے ادھر اس گھٹنا کے بعد یوگ کے ماتا پتا کا رو رو کر برا حال ہے یوگ کے گھر والوں کا اپنے لگتے زگر کی خیریت کے لئے یوگ کے گھر والے سارا سارا دن بھگوان کی پراتھنا کر رہے ہیں شملہ کے رہنے والے پینکی اور بنوت کمار گپتہ کا پچھلے تین دنوں سے اپنے چہتوں سے بچھڑنے کا گم اب ان کے چہروں پر صاف چلک رہا ہے دراصل ان کا چار سال کا بیٹا یوگ شنیوار شرام کو اپنے گھر سے کھیلنے کے لئے باہر نکلا لیکن پھر اچانک سے گائب ہو گیا یوگ کی ماں اور اس کی دادی کو اسی دن پاس میں ہی ایک جگراتے میں جانا تھا لہٰذا وہ یوگ کی تلاش میں گھر کے نزدیک ان کی دکان پر پہنچی لیکن وہاں یوگ کے پتہ نے دکان پر یوگ کے نا ہونے کی بات کہی اس کے بعد دونوں نے قریب دو گھنٹے تک اپنے بیٹے کی تلاش سمبابت جگہوں پر کرنی شروع کی لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا بیٹے کو کھو دینے سے بیچین ماتا پتہ پولیس تھانے گئے اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درز کروائی لیکن اب تین دن بیچ جانے کے بعد بھی یوگ کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے ایسے میں یوگ کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے سات وجہ کی بات ہے یہ پھر میں چلی چاہے بنانے دکھ شاپ کے لیے پھر اتنے میں وہ نکل گیا مجھے پتہ لگا میں نے سوچا باہر کھیل لاؤگا بس کھیل میں اپنے کام میں کر رہی میں کبھی بلالوں گی جاگرن میں جانا ہے تیار کرنے کے لیے اس کے بعد بچوں کو بھیجا کے جو دیکھ کہ یوگ آیا نہیں ابھی دیکھنے گئے نیچے اوپر دیکھتے رہے کہتے ممی کہیں ملانی میں بھی بھاگ گئی نیچے اوپر سب دیکھا کہیں ملانی پھر میرا بیٹر پتہ نہیں کہا چل لگی یوگ کی دادی روز بھگوان کے آگے شریص نوا کر اپنے پوتی کی صحیح سلامتی اور اس کے جلد ملنے کی دعائیں مانگ رہی ہے یوگ کے پتہ کے بھی اپنے بیٹے کے ناملنے پر چنتہ بڑھتی جا رہی ہے پولیس میں درش شکایت میں یوگ کے پتہ نے کہا ہے کہ اس کی کسی سے بھی کوئی رنجش نہیں ہے یوگ کے اچانک لاپتہ ہو جانے کے بعد سے اس کے پتہ اپنے بل پر بھی اس کی خوش کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے لیکن اب تک اس کا پتہ نہ چلنے سے پتہ کی بیچانی بڑھ گئی ہے روز آتا جاتا دکان بھی نزدیکی ہے روز آتے جاتے ہوئے تو یہی تھا چلو بھار کھیل ہوگا یا دکان بھی ہوگا بڑ جب انہوں نے جاگرین کے لیے جانا تھا چلو بولا چلو چھ بلا لیتے ہیں پھر جب اس کو دیکھنے گئے تو بھٹ وہ سمیں کہیں نہیں بلا ساری بلڈنگ دیکھ لی سارا دکان دیکھ لی سب کچھ دیکھ لی پھر انہوں نے مجھے فون کیا پونے نو وجے پونے نو وجے فون کیا تو میں نیچے دوڑ کیا پران مل سے پھر میں نے سب جگہ تلاش کری شملا پولیس کے ہاتھ بھی یوک کے نہیں ملی ہے شملا کے ایس پی اب شیخ دلر کا کہنا ہے کہ سرووچ نیالا کے ایک نردیش کے مطابق اگر کسی بھی بچے کو لا پتا ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ سمیہ بیچ جائے اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو ایسے میں پولیس کو اپھان کا ماملہ درس کرنا ضروری ہوتا ہے جو کی صدر تھانے نے کیا ہے یہ جو بچہ چلا گیا تھا کئی پہ اور اس کے بعد ہم نے سرچ آپریشن کیا کافی اور کافی پولیس کے جوان اس میں لگی رہے تھے اور ابھی بھی اس کو سرچ کر رہے ہیں اور جو بجار میں جو مارکیٹ علاقے سے گیا تھا اس کے علاقے کے ہم نے سی سی ٹی وی کی ملے لیکن ابھی کلیر کٹ کچھ بھی نہیں بولا جا سکتا شملا میں اس طرح کا یہ معاملہ اپنے آپ میں پہلا ہے وہ شہر میں ان دنوں آپ رادے گھٹناوں میں بھی اضافہ ہونے سے پہلے سے پولیس کی گرکری ہو رہی ہے اب ایک چار سال کے یوگ کو کھوچنے کی چنواتی شملا پولیس کے سامنے ہے ڈیر نائٹ نیوز چینل بھی اپنے درشکوں سے اپیل کرتا ہے اگر آپ کو اس معصوم بچے کے بارے میں پتا چلے تو تدکال شملا پولیس یا سو نمبر پرشکی سوچ نہ دیں شملا سے کیمرامین راجش کے ساتھ موہیت پریم شرما ڈیر نائٹ نیوز ہمچر پردیش میں آگامی سیف سیزن کے مدنظر شملا زلہ پرشا نے زلی کے باگوانوں کے ساتھ بچت پابند میں ایک بیٹھ کی بیٹھ کی ادھکشتہ شملا کے ادھکش دینیش ملہ اترہ نکی ہمچر پردیش میں آگامی سیف سیزن کے مدنظر شملا زلہ پرشا اور زلہ کی باگوانوں کے بیچ پہلی محتپون بیٹھک شملا کے بچت بھون میں آیوجت کی گئی اس دوران شملا کی ڈپٹی کمیشنر سہید زلہ پرشا سیزن کے تمام اچھ ادھکاریوں نے بیٹھک میں باگوانوں نے ہر سال انہیں پیش آنے والے سمسیاؤں کو پرشا سیزن کے سیزن کے دوران ان کے سامنے اپنے سیزن کی پیٹیوں کو منڈیوں تک پہنچانا سب سے بڑی چنوٹی بن چکی ہے سیزن پاڈیت علاقوں میں کئی جگہوں پر سڑکو کی دشا دین ہے جس کا سمادھان اب تک نہیں ہو پایا ہے وہیں اس دوران باگوانوں نے جہاں اپنی رائے پرشاستن ادھکاریوں کے سامنے رکھی تو کئی یوجناؤں کو بند کیے جانے پر سرکار سے اپنی ناراض کی بھی چلنی شروع ہوتی ہے تو دو دن کے بعد وہ پہنچ تھیوگ پہنچتی ہے اور جب دلی تھیوگ سے ایک رات میں پہنچ جائے گی تو اتنے برے حال ان سڑکوں کے ہے نمبر دو اس کے بات جو گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے وہ پر مینجمنٹ ہر چیز میں نہیں ہوتی ہے کی باگوانوں کی نہیں ادھر بیٹک میں شامل ہوئے شملہ زلہ کے پولیس ادھک شک اب شیخ دلر کا کہنا ہے کہ سیو سیزن کے دوران بھاری سنکھہ میں چلنے والے ٹرکوں کی وجہ سے زلے کی سیو اتپادت علاقوں سہید شملہ شہر میں ٹریفک جام کی سمسے سے نپنے کے لئے قریب 150 اترک پولیس جوانوں کی تیناتی کی جائے گی وہیں باگوانوں کی سیو کی پیٹیوں کو دیش کے الگ منڈیوں تک سرکشت پہنچانے کے لئے باہر سے آنے والے سبی ٹرکوں کے نمبروں کو درز کرنے کے علاوہ ٹرک چالکوں کو آئی کار دیے جائیں گے تا کہ اگر کوئی ٹرک چالک سیو 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 پیٹیوں کے ساتھ چھیٹ چھاڑ کرتا ہے تو اس کی پہچان کر اس پر کارنونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے بہت زیادہ ٹرک ہو جاتا ہے ٹرک اور چھوٹی گاڑیوں کا بھی تو اس لئے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اس میں ٹرک جام کی سٹیویشن میں جاتی ہے وہیں اس مہت پن بیٹک کے بعد شیملہ کے اپایوک دینیش ملہوترہ نے کہا کہ آگامی سیو سیزن میں زیلا پرش باگوانوں کی ہر سمسے سے نپٹنے کے لئے تیار ہے پھر چاہے بار ٹرکوں کی اپلبدہ کی ہو یا سڑکوں کے رکھ رکھ خاف کی ہے اس کی گریڈ اچھا ہو وہ وہاں پہ سچارو روپ سے گاڑی چل سکے ہمچل پردیش میں ہر سال سیو سیزن کے دوران راجع کے باگوانوں کو اپنے سیو کو منڈیو تک پہنچانے میں کئی دککتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں سال شملا زلہ پرش کے باگوانوں کو کسی بھی طرح کی دککت نہیں آنے دینے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرش نے باگوانوں سے جو بائدے کیے ہیں انہوں پورا کر پاتا ہے یا نہیں شملا سے کیمرامین راجعش کے ساتھ موہیت پریم شرمہ ڈی این نائٹ ریلیس کی ویس دوران گوڈ میڈیا کمپنی کے چیئر موکیش ملہ سہیش شملا کی جانی مانی ہستیوں نے بھی شرکت کی کئی سالوں سے کرشن کے بھجنوں کو پنیو پر اتارنے کے بعد انامی کا ملہ ہترہ نے اپنی پہلی دھارمک اوریو سیری آنند مردلہ کو ریلیز کر اس دشا میں اپنا پہلا قدم رکھا ہے اس موقع پر سی ڈی کا ویمو موچھے مانتری ویر بھدر سنگھ پتنی اور منڈی کی پور و سانسد پرتبا سنگھ دوارہ کیا گیا آنند مردلہ کی پہلی شرنکھ میں انامی ملہ 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 ترہی بھجن بھجن کو اپنی آواز دی ہے بکول انامی کئی سالوں کی اپنی دھارمک سوچ کو پیرو کر انہوں نے پہلے یہ بھجن کاغ جن باد میں انہوں نے آوڈیو سیڈی میں اپنی آواز دے کر درز کر آنند مردلہ جیسا کہ میں نے کہا اس بھجن سنگرہ کا نام ہے اس میں کرشن جو سویم آنند ہے کرشن جو سویم آکرشن ہے جی اگر آپ سیڈی کا cover پڑھیں گے تو اس میں ایک دوہ آتا ہے ادبھутم آنند شری کرشن بھکتی رسم مردل پرتی جی پرتی شن اتھارد شری کرشن بھکتی رس کا آنند اتنا ادھک ہے کہ جیسے جیسے آپ اس میں بڑھتے جائیں گے آپ کی جی جی ون میں سرابور ہو جائے گا کرشن ہی آئے اور کرشن ہی لائنے لکھو آگے کرشن ہی رہا دکھا دی یدی کوئی ساتھ نہ ہم نے پوری کوشش کری ہے کہ ہر بھجن ایک راگ برادھارت ہو جو ابھی جی 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 میں پڑھا پر ہوں تو اس کے لائے بھی کچھ اور سوج نہیں سکتا یہ بھجن میں نے خود لکھے اور آج کے نہیں لکھے نہ مالوم کب کے لکھے اور ایسے پتہ نہیں پچیس سو بھجن اور پڑے ہیں جو میں چاہوں گی دنیا سنے وہ اس لئے نہیں کہ وہ بھجن ہے وہ اس لئے کیوں میرا اپنے منبھاو ہے میرا اپنا انبھاو ہے میرا اپنا ایکسپیرنس ہے ہیم آچل پردیش کے گوڈ میڈیا کے ندیشک انامی ملہوترا کی پہلی بھجن آڈیو سیڈی ریلیز کر دی گئی ہے بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بھجن کتنوں کا دل جیتتے ہیں شملا سے راجیش کمار کے ساتھ محیط پریم شرما کے لیے سبح شندر ڈی نائٹ نیوز ہیم آچل سمچار میں اب تک کے لیے رات کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹویٹر پر ہم رو کے ساتھ بنے رہیے رات دن